اگر اس ویلکم بیک ٹو اچھاینل کسے ہو آپ لوگ بڑیا ہو نا ہاں بھئی بڑیا ہی رہنا چاہیے ہمیسا جندگی میں اور چلیے ہم آگے ہیں اپنا گیم پلے لے کے آج ہم جا رہے پوچین کی ٹھیک ہے اور پوچین کی میں جو دھمال مچانے والے ہیں بس ابھی دیکھتے رہو ابھی تمہارا بھائی ابھی حسیہ سے بندوں کو مارے گا دیکھتے جا ہوں مست گیم پلے ہیں ویڈیو پورا انڈ تک دیکھو ٹھیک ہے مجھا آئے گا اور بھائی اور کیا بھولو بس دیکھتے رو ویڈیو یہ دیکھو بھائی ایک سولو بندہ ہے ان کو بڑی چربی چڑی ہے بھی ان کی چربی اتارتے ہیں سب کی چربی اتاریں گے تو بھائی پب جی کو تو آپ جانتے ہی ہو اچھے سے ہمیں کبھی گن دیتا نہیں ہے ہمیں ہسیہ سے کام چلانا پڑتا ہے دیکھو اب میں ہسیہ اٹھانے جا رہا ہوں ابھی تو نہیں اٹھاؤں گا تھوڑی دل پات جب امرجنسی سیچویسن آ جائے گا اب اٹھانے ہی پڑے گا بھائی کیا کرے اب ابھی ہم خوشیز کریں کہ گن مل جائے کچھ بھی ایو 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 پی تو ہمسن کچھ بھی چلے گا بھائی لیکن بس کوئی گن تھے دو ہاتھ میں جو آٹو چلتا ہو تو دیکھو بھائی ہم نے ابھی تک دو تین گھر لوٹ لیا لیکن ہمیں کچھ کیا ملا کچھ نہیں ملا دیکھو یہ دو دو ہسیہ پڑا ہے تو اب چلو اٹھائی لیتے ہیں بھائی بندہ آ گیا بھائی میرے اوپر اب میں بھگا بھاگ رہا ہوں بھائی دون دبا کے بھاگ رہا ہوں نہیں پیل نہ دے ہم کو خالی ہاتھ نہیں ہتتے بندے کو کیوں پیلے بھائی کوئی بھاگنے دویار بھائی یہ دیکھو بھائی یہ کھڑے ٹی پی پی لے 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 چیر دیا بھائی ان کو انہیں ہسیہ سے چیر دیا یہ بھی بھائی سارڈ گن لے کے کھڑے ہیں چلو سارڈ گن سے ہی کام چلا لیں گے کوئی بات نہیں سارڈ گن ایز وپی تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے کے سکوڈ ہیں اور ہمارے پاس گن نہیں تو اس لئے ہم پوسٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ کیا پتہ کوئی نبڑا آکے ہم پہ پوسٹ کرے تو ہم اس کو مارے اور سامنے لے گھر میں مجھے ایک بندے کا ڈشٹے پایا تو میں نیٹ کرنے کا خوصیص کر رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں بھائی پب جی بگ گیا ہے کسی نے اس کو دو سو روپے دے کے خرید لیا مٹھائی کی دکان سے تو بھائی ہمارا نیٹ کبھی صحیح نہیں جائے گا ہمیں گن کبھی نہیں ملے گا کیا کریں بھائی لیکن پب جیز اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم گھوم پھر کے آکے پب جی کھیلتے ہیں کیا کریں اور سامنے بھائی بندہ بڑی جو اس میں دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھائی کھلے میں دوڑ رہے ہیں بھائی کہاں موسم اچھا ہے تو اس کا لے تھوڑی کہ تم کھلے میں دوڑ ہوگے بھائی اگل بگل دیکھو تھوڑا ٹی پی پی لو کوٹی سٹیپ دیکھو بھائی کوئی ہے کی نہیں ہے ہیٹھون نیٹھون لگاؤ تھوڑا ایسے گی سے تم دوڑ رہے بھائی آت ہلاتے ہوئے سوڑ گم تو پڑے گئے موپے کوئی بات نہیں چلو اور آگے دیکھتے ہیں اب کون آئے گا تو گاہز ابھی تک اگر آپ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ایک بار لائک کر دوں ٹھیک ہے لائک کرنے سے بہت موٹیویسن ملے گا ہم کو اور بھی گیمپلے ویڈیویسے لے کے آئیں گے اگر لائک کرو گے سپورٹ کرو گے تو موٹیویسن نہیں رہے گا تو بھائی کیا موٹیویسن کی بینہ کوئی کام نہیں ہوتا یار تو اسی لئے جلدی سے جاؤ اور جیسے میں نے بھی اس کے اوپر ہیٹسوٹ مارا رہا نا سوڑ گن کا ایسے ہی جاؤ اور سبسکرائب بٹن پر سوڑ گن مر چلا دو ٹھیک ہے اور ویڈیو دیکھتے رہو تو گائز اب ہم اور بندے رکھون رہے ہیں اتنے میں ہمیں ایک اور بندہ دیکھتا ہے یہ بھی بھائی کھلے میں ٹیل آتا بھائی اپنے پچھلے والے ٹیم میٹ کے طرح نا یہ بھی کھلے میں ٹیل آتا ان کو بھی ہم نے پیٹی میں پیک کر کے بھیج دیا لابی اب یہ بھائی آ جائیں گے دوسرا میچ کھیلیں گے اور اب ہم بھائی ان کا آخری بندہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کا آخری بندہ تو بھی بچا ہوا ہے کہیں تو کیم کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو کیم کر رہا ہے بھائی ہم ڈھونڈ کے رہیں گے تم کو چھوڑیں گے نہیں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے بھائی تو گائز اتنے میں ہمیں یہاں پہ بہت لی جائیں اور ان کی مدد سے ہم بڑھائیں گے اتنا کیڈی اور اس کو میں نے مارا ہی تھا مجھے کسی اور کا بھی فوٹش نے پھایا تو میں اس کے پاس گیا پتہ چلا یہ بھی بوٹ ہے ان کو بھی ہم نے کھا لیا تو رہا مست تیل میں فرائی کر کے بھائی دو گل تو بوٹ کا آگیا بھائی اب تو کوئی ٹینسن نہیں ہے ہمارا کیڈی ہو گیا ہے مینٹین اب ہمیں کوئی مار بھی بے جانا تو ہمیں گم نہیں ہو تو بہت ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ اسکوارڈ ہاؤس میں کیم کر رہا ہے پوچنکی کے تھوڑا آٹسائیڈ میں ہوتا ہے نا جو اسکوارڈ ہاؤس اس میں بندہ کیم کر رہا ہے تو ہمیں بھی ایکسپیکٹڈ تھا بھائی کہ وہیں پہ جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں جب اکیلے بستے ہیں نا تو اسکوارڈ ہاؤس ہی ایک سیف جگہ ہے کیونکہ کوئی باقی پوچنکی میں بیٹھ ہو گئے کہیں نہ گئے زینگل بنا گئے تو تمہیں ماری دیا جائے گا تو اسکوارڈ ہاؤس ایک طرح سے سیف ہے اس کو آپ ڈیفنڈ کر سکتے ہو اگر کوئی اپن میں آئے گا تو آپ اس کو رامزہ ناک کر کے کھا سکتے ہو تو اب بھائی ہم جا تو سکتے نہیں ہیں اپن میں کیونکہ سامنے والا بندہ بھی بھائی انڈو بندہ ہے تو یہاں پہ دیکھا آپ نے کیسے کل چوری کیا گیا میں نے اس کو کتنا ڈیمز دیا بھائی دیکھا آپ نے پورا خون کی ندیہ بہا دیا لیکن بھائی کل تو تو میرے فرینڈ کو گیا ایسا کیسا ہوتا ہے بھائی بھائی بات نہیں بھائی چکن سے مطلب ہے اپنے کو ہم چکن لے کے رہیں گے کل بھلے کوئی لے جا کوئی بات نہیں گائز ہم لوگ وہاں سے پوچنکی ساف کرنے کے بعد ہم نے سوچا گاڑی وڑی لے کے جاتے ہیں تھوڑا بندے بنے دھونیں گے لیکن نہیں گیک بھی گاڑی نہیں تھا بھائی پورے پوچنکی میں گاڑی نہیں پوچنکی کے باہر دیکھ لیں ادھر گاڑی نہیں اسکول اپارٹمنٹ تک چلے گا بھائی دوڑتے دوڑتے لیکن نہیں گاڑی تو ملنا ہی نہیں ہمیں پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ ایک جو گھر ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی سپاون ہوتا ہے تو چلو وہیں چک کر لیتے ہیں تو لکی لی ہمیں ہاں پہ گاڑی مل گیا تو اب یہی گاڑی اب ہم لے کے جائیں گے اور بندے ڈھونڈیں گے لیکن بھائی آدھے سے زیادہ گیم تو نکل ہی گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں چکن تو ملے گا چکن سے ہی کام چلا لیں گے تو ہم ایسے ہی بھائی گاڑی لے کے گھومی رہے تھے کہ اتنے میں ایک بندے نے ہم پہ فائرنگ کر دیا اس نے اپنی موت بلا لیا بھائی تو ہم نے بھی بھائی کہا چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی تم کو بھی دیکھ لیتے ہیں تمہاری مو بکھائی کر کے ترم جائی ہے یہاں سے تو ہم آگے ان کے گھر سے لیکن پتا چلا ان کا کوئی بندہ گاڑی لے کے ہو گیا فرار اس کی اتنی پھڑ گئی نا کہ یہ بھاگ گیا لیکن اپنے ٹیم ایٹ کو پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ تو ہم نے کہا چلو تم نہیں تو تمہارے ٹیم ایٹ کو ہی پیلیں گے جو سامنے آگے اس کو پیلیں گے تو بس ہم ان ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ جائے کوئی غلطی کر دے سامنے والے تو ہم ان کو پکڑ کے پیل دے تو بس دیکھتے رہی ہے کیا ہوتا ہے آگے ہمارے ٹیم ایٹ ناک ہو چکے ہیں اور یہ بندہ جوز جوز میں اور آگے آگے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا تو ڈیمیز دیا ناک نہیں کر پایا لیکن کوئی بات نہیں وہ ہیل کرے گا وہ خوش تو نہیں کرے گا اس کے بعد گائز یہ بندے نے نا جو نیڑ برزانا شروع کیا ہے پورا نیڑ کی بارس کر دیا بھائی اس نے اپنے پورے بیگ میں سے نیڑ بھر رکھا تھا ایسا لگ رہا تھا تو میں بھائی آگے چپچا بالکونی میں سامتی سے لیڑ گیا کیونکہ بھائی نیڑ سے ناک ہونا مجھے بلکل پسند نہیں ہے بہت گندہ لگتا ہے نیڑ سے ناک ہونے میں تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اس کا نیڑ کھاتا مجھے ہے اس کے بعد میں اس کو لکھتا ہوں تو میں نے سوچے چلو میں میں بھی ٹرائے کرتا ہوں کی کیا پتا میرا نیڑ اس کو لگ جا تو میں نے اپنا نیڑ نکال کے فیکا لیکن بھائی اس نے اپنے بندے کو لے لیا ایک نیٹ سے لے لیا تو میرا کام ہے ان کو ڈپینڈ کرنا پس کرنے سے روکنا اور میرا نمبر فور اس کو نیوائق دے گا تو بس بھائی ہو رہا ہے یہاں پہ سموک کیا وہ دیکھو بھائی بندہ آگیا اس کی ہمت نہیں ہو رہی اوپر آنے کی کیونکہ یہ ہیں دو اور یہ دیکھو بھائی یہ اپنے پہل رہے ہیں یہ دیکھو بھائی کیا بھائی کیا دیکھ رہے بھائی سارا ڈیمیج میں نے دیا لیکن کل گیا میرے فرینڈ کو تو یہ سکم میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے میرے عادت ہو چکا ہے بھائی کل گمانے کا عادت ہو گیا تو گائز یہ سکوارڈ ہاؤس والوں کو نپٹا کے بھائی ہم نکل پڑھیں سیار میں اور سوچ رہے کہ اور بندیں مل جائیں تو یہ کٹ کی لور ہو جائے میرا تو یہ زون جو ہے نا بھائی یہ بڑا ہی یونیک زون ہے یہاں پہ زون بہت کم بنتا ہے تو یہ پورا چاروں طرف اوپن ہے یار تو میں نے سوچا کی کیوں نہ سیک میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ میرے باقی دو بندوں کے باس تو سنائپر ہے میرے باس تو بس کلوز رینج کا گنے بھائی ایم فور ہے اور ایم ٹو فور نائن ہے جب کوئی کلوز میں آگا تو ابھی میں لپٹا پاؤں گا ان کو باقی کام میں نے چھوڑ دی اپنے باقی دو بندوں پر وہ وہاں بیٹھ کے آرام سے سنائپنگ کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ جاتا ہوں میں اس کو پکڑ کے پیل دوں لیکن بھائی اپن زون ہے تو سب اپنا کور لے کی کھڑے کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے کوئی زیادہ پیک نہیں کر رہا تو بس ایسے ہی چل رہا تھا یہ گیم اور میں بندے اسپورٹ کرنے کا کوشش کر رہا تھا تو مجھے ایدھر اسموک دکھا اور مجھے سمجھ میں آگیا بھائی کیونکہ سیک میں کوئی نہ کوئی تو ہے تو میں نے سوچا بھائی سیک میں بندہ دیکھے گھانا تو میں ادھر ہی نپٹا دوں گا اس کو تو میں نے پیک لیا اور یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہیں آرام سے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے بھائی دو بندے ہیں سیک میں دو بندے ہیں لیکن بھائی دوسرا والا تھوڑا چلاک بندہ ہے اس نے اپنا کور میں بیٹھ کے اس کو ریوائیب زینا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے ور میں کچھ کر نہیں پایا اور اوپن ہے تو ہم جا بھی نہیں سکتے اس کو مارنے کے لیے اور گاڑی بھی اپنا ابھی پاس میں ہے نہیں تو کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہم آرام سے دیکھیں گے تم سیک سے جاؤ گے کہاں پہ سیک سے ادھر ہزار تو جا نہیں سکتے تم اور بھائی میں نے اپنے ٹک میٹ کو بتا دیا کہ سیک میں دو بندے ہیں اگر کل چاہیے تو تورنٹ میں ڈالو بھائی تو بھائی میرے بندے تو بھائی ہیں ہی کل چور اور ان کو کل کی بہت بھوک ہے بھائی جان کی باجی لگا کے یہ گھج جاتے بندے مار رہے ہیں یہ دیکھو بھائی یہ پیک کر کے بھائی ان scalable طورب بھائی بندے بچے ہیں ہم تو تین ہیں باقی بچے چھے لیکن بھائی کوئی نکل نہیں رہا بھائی سب کی بھٹی پڑی ہے اوپن زون ہے کیا کریں گے بھائی کیا کریں گے تو بھائی میرے بندے کو بھائی نے جیسے بتایا نا کس ایک میں اگر کھل چاہیے تو دو بندے ہیں نیٹ ٹال دو اس نے بھائی کیا بھائی بھائی فری کے کھل بھائی دے دیئے میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھے کام کرنے چاہیے جندگی میں کوئی اچھے کام کرنے چاہیے یہاں پہ بھائی یہ چکن دینر تو ہونہی والا ہے کوئی دکھت والی بات ہے نہیں تو بھائی سامنے والے جو بندے ان کو تو اپن سے آنا ہی ہے اور زون کا ڈیمیز ان کو پڑے گا ڈیپنیٹلی اور ہم ان کو لپیٹ لیں گے تو چکن تو اپنے ہی ہوا ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو میرے ملیں گے تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر